میں پسٹر میں میں تھی شاہد مراد بیک صاحب اس کا گوائے میں پسٹر میں تھی میں نے سٹوڈنس لیوے کی پولیٹکس کیے سٹوڈنس لیوے سے میں نے لوگوں کی سوشل ورک اور پولیٹیکل ورک میں میں نے حصہ لیے تب جا کے میں پھر آہستہ آہستہ میں سٹوڈنس ویڈریشن زلی صادر مالکان ریجن کی میں پریزیڈنٹ بنی لیکن جب گلت میرا ٹیچر کرتے تھے میری پرنسپل کرتے تھے میں ان کے خلاف کھڑی ہوتی تھی تو وہ مجھے پولیس بلاتے تھے یہ صاحب کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جو صحیح تھے ان کا ساتھ دیا تو اسی طرح ابھی حال ہی جو مریم نواز صحیبہ نے کہا تھا کہ خیبر پختنخواہ سے دشتگرد آکے زمان پارک میں رکے ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے میں نے احتجاجا کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ خون بہا رہے ہیں یہ اپنے لیڈر کے لیے مار پیٹ کھا رہے ہیں ہم بھی کھائے تھے جنگیہ صاحب کو تخصیح اتارا تھا ہمیں تو کسی کو دشتگرد نہیں کیا تو میں میں ورکر تھی تو دوسرے ورکر کی در کو سمجھ گئی اس لئے میں نے احتجاجا جو ہے وہ ملکان روجین کی صدرات سے میں نے استفاہ دی دی مجھے پتے کہ مجھے اس کا نقصان ہوگا مجھے پتے کہ اس دفعہ الیکشن میں مجھے ریزرف ٹکر نہیں ملے گی مجھے پتے تھا کہ میرے بات نہیں سننے جائے گی معنی نہیں جائے گی لیکن پھر بھی میں نے استفاہ دیا کیوں کیونکہ میں نے غیرت کے ساتھ میں کھڑی رہی دوسری بات یہ کہ چیترال میں اکثر کہتے ہیں یہ تمام چل میں نے ہم صاحبان میرے بات ذرا غور سے سننے کہتے ہیں کہ دیلی جان پختون ہے کوئی کہتے کہ ما جر کی بیٹی ہے کوئی کہتے ہیں کہ فلان سے آئی ہے میں کوئی اس طرح فیملی سے نہیں آئی کہ کوئی سواد سے یادیر سے آگے ادھر بس ایک فیملی سٹل ہو گئے میں ان کی بیٹی کھڑی ہو گئے چیترال کی نمائندگی کرنے لگی میں ان پختون کی بیٹی ہوں جو چیترال میں سٹل ہے پہلے سے سٹل ہے یہ پرنس لوگوں کی دور سے جو ادھر سٹل ہے حاجی گل فروز جو ہے وہ میرا دادا ہے میری امی کا وہ دادا ہے موندہ میں جو نامی گرامی ہے پختون ہے وہ میرے خاندان ہے دروش میں میرے جو پختون ہے وہ ہمارے خاندان ہیں تو یہ کہ آئندہ کوئی میرے بارے میں اسے بات کریں تو ان کو بتائیں کہ میں چھپرائی کی جو ہے میں چھپرائی والی پختون میں کوئی وہاں سے آئی ہوئے پختون نہیں ہوں بس یہ دو باتیں تھی یہ میں نے موسیقی